لین جی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور میں بچوں کو لنچ میں دے رہی ہی ہوں یہاں پہ سیخ کباب رول بنایا ہے گھر پہ ہی آج دلارہ کا آف ہے اور تقریباً جب سے یہ ریڈ بس سرویس کینٹ میں شروع ہوئی ہے نا اور فیلکن کے گیٹ کے آگے سے جاتی ہے تب سے اس بچی کی شدید خواہش ہے کہ اس پہ سفر کرنا ہے تو میں انہوں نے کہا چلو تمہیں میں کینٹ وزار تک یا نیرس سپورٹ تک لے جاتی ہوں فریڈی تک لیکن اس کی خواہش ہے کہ نہیں پورا ڈیسٹینیشن یہ وہاں تک یہ جاتی ہے نا یہ بس یہ مجھے ڈیسٹینیشن جو ہے اس بس میں سفر کرنا ہے بس کسی نہ کسی طرح سے بس کا سفر کرنا ہے اور میں سے بہت عرصے سے ٹال رہی تھی اور میرے حال سے اب تو دو ڈھائی سال ہو چکے ہیں اس بیر سرویس کو تو میں نے کہا چلیں جی موسم بھی اچھا ہے خواہش بھی پوری کرتے ہیں اور گاڑی میں لے کے گی چیک فوز ٹو تک وہاں پہ گاڑی ڈراب کی اور میں نے کہا کہ چلیں جی بس میں بیٹھتے ہیں اچھا بس میں تو بیٹھ اور میں نے کہا نہیں میرا تو ارادہ ہے کہ میں اس کو صدر لے کے جاؤں زینب مارکیڈ لے کے جاؤں جب اس نے خوار ہی ہونا ہے نا تو پھر اس کو ٹھیک ٹھک قسم کا خوار کیا جائے غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے بس کے روٹس کے نہیں معلوم کیا کہ کون سے روٹ پہ یہ ریڈ بس جلتی میرا حال تھا یہی بس جو رہا سیدھی صدر لے کے جائے گی اینیوی مجھے مین شہرہ فیصل میں جو ہے پھر ڈراب ہونا پڑا اور وہاں سے مجھے دوسری بس بتائی گی کہ وہ جائے گی سیدھی زینب مارکیڈ ویسے کسی حد تک میں بھی چاہتی تھی کہ بچی کو جو ہے اس طرح سے بھی سفر کرایا جائے اور یہ جو ریالیٹی ہے لائف کی یہ بھی دکھائی جائے کہ بس میں اور اکشاز میں کس طرح سفر کیا جاتا ہے اور یہ دنیا کس طرح کی ہوتی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ انسان کہتا ہے جب گاڑی ہے تو پھر گاڑی میں چلتے ہیں لیکن اس کی خواہش کو میں نے پورا کیا انجوائی میں نے بھی کیا اور ٹھیک ٹھا کسان کے خوار بھی ہوئے یہاں پہ اچھا گھر میں ویسے تو فیل ہوتا ہے تو موسم بہت اچھا لیکن جب باہر نکلتا ہے انسان تب پتہ چلتا ہے کہ کس قدر گرمی ہے لیکن یہ بسز کی یہ ہے کہ یہ ایسی بسز ہیں اور ہنڈرڈ روپیز میں آپ پر لاس جسٹینیشن تک پہنچا دیتے ہیں جو میں نے گلتی کہ اس کے حال سے مجھے ہنڈرڈ روپیز نہیں بلکہ ٹوٹل میرا جو بجٹ بنانا یہ ان کرائیوں پہ اور یہ تمام وہ تھا ففٹین ہنڈرڈ بن گیا لیکن یہ بات ہے کہ ہم نے انجوائی کیا اچھا بس جو ہے ہمیں بالکل زینب مارکٹ کے سامنے ہی اس نے ڈراؤپ کیا تھا اور بس ہم نے روڈ کروس کی اور زینب مارکٹ میں انڈر ہو گئے شہرہ فیصل کی ایک اپنی خوبصورتی ایک اپنی رونک ہے اور میں کہتے ہوں کراچی کے سب سے خوبصورت روڈ اور ایکٹیو روڈ جہاں سے ڈیفرنٹ روٹس نکلتے ہیں اور بہت انجوائی کرتی ہوں میں خاص طور پر شہرہ فیصل پہ جو ایک درائیب کرتے ہوئے آسم ایکسپیئنس ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی خاص پرابلم بھی نہیں ہوئی اچھا کراچی کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کبھی بھی it's been 27 years کہ میں ڈرائیب کر رہی ہوں کبھی گاڑی اگر خراب ہو گئی ہے اور کوئی پرابلم ہوگی تو ضرور کوئی نہ کوئی ہلپ کے لیے آتے ہیں اور فورن سے فورن جو ہے وہ پرابلم سالٹ ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ ہم پہنچے ہیں بوری بزار famous کراچی نمکور یہاں پہ میں بتا رہی ہوں کہ کس قدر famous دکان اور اس کی quality کتی بہترین ہوتی ہے اور دیلارہ کی پسند کے میں نے یہاں پہ بڑا پاؤ تھے اور پکوڑ آس لے کے دیئے پکوڑ آس انگلیش دیکھیں میری اور سموں سے لیے اس کے بعد ہم بوری بزار کی famous چارٹ بھی اس کو کھلائی میں نے اچھا یہاں پہ اس کا پسند نہیں آیا بوری بزار دیلارہ کو تو پھر ہم نے زیرہ مارکٹ میں واپس آئے اور یہاں پہ دیکھیں خوبصورت میں کہتی ہوں ٹرک آرٹ اور jewelry اور embroidery کا سامان یہ تمام traditional چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں کے لوگوں کو اپنی value کا بھی پتہ rates جو ہیں بہت ہائی ہیں یہ jewelry ویسے میں نے ان سے buy کی اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے deal بھی کیا اور اچھی reasonable ان کے پاس prices تھی یہ bags اور jackets اور cords اور shawls بارہ مہینے جناب available ہوتی ہیں تو بس میں نے یہ یہاں کی تو window shopping یہ کروائی کہ دیکھو یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے یہاں پہ اور اگر میں price کی resemblance کی بات کروں تو میں کہتی ہوں کہ اب مجھے لگتا صدر والوں کو بھی عقل آگئی ہے کہ انہوں نے وہی prices رکھی ہوئی ہیں جو کہ عام areas میں مل جاتی ہیں تو میرا نہیں حیال کہ اتنا hectic ہو کے اور اتنا سفر کر کے جانا چاہیے بلکہ کسی mall سے ہی آپ لے لیں اچھا اس shop سے میں نے track suits لیے اور یہ تقریباً میرے حال ہے میں نے 5 سے 6 track suits لیے ہیں اور اب میری شکل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا لگ گئے پیسے بہت زیادہ کیونکہ میں نے کوشش تھی کیا لیا جائے بچی کو کیا دل آیا جائے لیکن سمجھ نہیں لگ رہی تھے تو مجھے یہ shop پسند آئی میں نے کہا track suits لیتے ہیں بچوں کے لیے موسم بھی اچھا رہا ہے چلیں کچھ جائیں گی مصف علی میر سپورٹس کمپلیکس اور کچھ واک کریں گی کچھ گیمز بارہ کھیلیں گے ڈریسز وہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا traditional dresses ہیں بہت خوبصورت یہاں پہ مل رہے اور again اگر آپ کچھ bargaining کر سکتی ہیں تو it's okay ورنہ تو prices damn high اور دلارہ کو یہاں پہ میں نے خٹک بریانی کھل بائی جو کہ قطن اچھی نہیں تھی میرا ارادہ تھا کہ بلوچ آئسکرین بھی کھائے جائے اور جان بروز کا بروز سال ہو سال پرانی دکانی ہے اور ان کا وہی taste وہی standard لیکن ایک تو میں خود بھی بہت تھک چکی تھی اور دلارہ بھی تھک چکی تھی تو یہاں سے ہم میں نے رکشا کیا جی یہاں رکشا کیونکہ مجھے بس ہی کا روٹ ہی نہیں پتا تھا کہ کہاں پہ بس ملے گی اور کہاں پہ میں اب سیٹی میں بس سٹاپ پہ کھڑی ہوں گی اس کے لئے تو بس میں نے کہا کہ میں تمہیں بس میں بٹھاتیوں صبر کرو بے بس نہ ہو اور اس کو پھر میں نے انگیج کیا different view دکھائے اور بتائے کہ یہ روشن ہان سپورٹس کمپلیکس ہے یہ آرمی کا ایڈیا شروع ہو چکا ہے یہ ایف ٹی سی آ گیا ہے اور یہ لال کوٹھی اور وٹ نوٹ تو it was a hell of experience اور ہم بابا کے ساتھ جائے کرتے تھے تو occasionally بابا نے لے کے جانا اور ہم اسی طرح بس میں جاتے تھے اور چیزیں خریدنی اپنی خاص طور پر عید وغیرے کی شاپنگ کرنے کیلئے خاص طور پر صدر ہی آنا ہوتا تھا لاہور شوز سے شوز لینے ابھی بھی شاپس یہ کمام موجود ہیں اور بابا نے صرف جوہ نا ہمیں فریش جو فوٹ ہوتا تھا اس کا جوز پلانا جیسے کہ فالسے کا جوز ہے things like that اور کوئی چیز ہم لوگوں نے کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بابا نے کہا کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے چارٹ کھاتے ہیں یہ کیونکہ وہ چیزیں پسند ہی نہیں کرتے تھے باہر کا کھانا وانا لیکن جوز فریش ضرور پل باتے تھے گننے کا جوز ہو یا فالسے کا ہو things ایسی چیزیں تو یہ تمام میموریز جو ہیں بیوٹیفل میموریز ریگارڈنگ بابا جو ہے وہ بار بار ذہن میں آ رہی تھی اور بس کیا کر سکتے وقت گزر جاتا ہے اپنے خوبصورت یادیں ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور یہ یادیں ہی جو ہیں انسان کا سرمایہ ہوتی ہیں خوبصورت شہر میرا کراچی اور گاڑی میں خاصوں پر جب میں ڈرائیب کر رہی ہوں تو میرے نظر تو ظاہر بات ہے روڈ پہ ہی ہوتی یا سب کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے اپنے دائیں بائیں کیا ہو رہے ہیں میری تو بھئی پورا فوکس جو نا کالی سیاہ روڈ پہ ہوتا ہے کہ بس خیر خیریہ سے میں اپنی منزل پہ پہنچے بچے ہیں ساتھ گاڑی ظاہر بات اور اس کو بھی سیفلی پہنچانا ہے منزل پہ تو پوری توجہ تو اسی پہ ہوتی لیکن اگر اس طرح کسی کے ساتھ جا رہے ہوں یہ رکشے پہ ہونا تو پھر میں ضرور انجوائی کرتی ہوں ویوز کو میں کہتی ہوں یہ بلڈنگ کم بن گئے یہ یہاں پہ کیا ہو گیا یہ روڈ یہ ٹرنگ پوائنٹ کہاں سے آیا اچھا یہ وہاں یہاں سے یہ ٹرن ختم کر دیا ہے تو یہ جو ہے میری لئے پھر سرپرائزز میری لئے بھی ہوتے ہیں تو تھنکس ٹو دلارہ کہ اس نے مجھے ایسے سرپرائزز دکھائے اور کبھی ایسا بھی ہوتے ہیں انسان شاپنگ کے موٹ سے جائے لیکن کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی یعنی کہ ہم بوری بزار جینب مارکٹ اور جینب مارکٹ کے سامنے ایک اور نیو مارکٹ بنی ہے وہاں پہ بھی گھومتے پھرتے رہے اور کچھ چیزوں کی مجھے تلاش بھی تھی لیکن ملی ہی نہیں تو میں نے کہا اچھا جی چلیں کبھی انسان پیسہ خرچ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن مواقع نہیں ملتا ہے سب ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو ہوا اچھا میں نے اس کو ملیر ہالٹ تک کا رکشہ لیا ملیر ہالٹ پہ بھی ہم نے یہاں پہ بس کا ویٹ کیا یہ دوسری بس ہے جس میں ہم بیٹھ کے اپنی بس کا ویٹ کر رہے ہیں اور بس بے بس ہوتے ہوئے گھر آئے چیک پوسٹ 2 پہ تو میری گاڑی کھڑی تھی کیونکہ پھر وہاں سے چیک پوسٹ 2 سے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور پھر انتظار کرنا دیسے اندار تو میں نے چیک پوسٹ پہ ہی اپنی گاڑی ڈراب کی ہوئی تھی گھر آگے وہ ہی روٹین کے کام مجال ہے کوئی سکون مل جائے کوئی آرام مل جائے پڑنا ہی جی آپ نے جو ایکشرا کام کیا وہ آپ کی پروبلم تھی جو روٹین کا آپ کا کام ہے نا کھانا بنانا اور گھر کو دیکھنا وہ تو ضرور ہونا چاہیے تو آتے ساتھ میں نے یہاں پہ علو بوش بنایا اور یہ میں نٹس ہوگا رہا لے کر آئی تھی بوری بزار سے یہ دیکھیں میں نے نٹس جو ہیں ایک ایوریج کونٹیٹی میں جار میں بھرے ہیں اور یہ مکس نٹس ہیں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہنی ہنی بھی میں وہاں سے لے کر آئی ہوں اور یہ پھر ایک بہت زبردست قسم کی ڈائیٹ بن جائے گی بچے سے ون سے دو ون ٹو ٹو سپون لے لینا تو بس یہ ہی جو ہے ان کے لئے ہیلتی ہو جائے گا آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنے لئے اپنے بڑوں کے لئے کیونکہ بہت ہیلتی ہے اور میں نے اس کو انسٹرہ پہ دیکھا تھا مجھے لئے بہت اچھی لگی یہاں پہ میں نے صرف کاجو بادام اور پستہ لیا ہے اس کے علاوہ اخروٹ لیا ہے اور یہ جو ہیں یہ پمکن سیڈز ہیں اس میں اور یہ جار میں نے دو فل کر دیئے ہیں بیڈروم میں رکھیں اور بس سونے سے پہلے آپ نے یہ دو سپون کھانا ہے اور ساتھ میں آدھا کب یا ایک اپ دود پی لیں اور زندگی آسان سیہت من زندگی ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تل نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو نیکس ویلوگ سیو تیک کیا بوی بوی